یار کس طرح یار ہاتھ پاؤ سی دے یار ڈر گئے یار کافی شور اس سائٹ سے آ رہے ہیں بھی صبح صبح کا ٹائم ہے صبح کے کوئی آڑ بجرے ہیں اور کافی زیادہ سموک ہوئی ہوئی ہے ایک یونفول کو جو ہے میں نے یہاں پر اوپر رکھ دیا ہے اس وجہ سے رکھے ہیں ایکل آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جو ایک وائٹ والا یونفول تھا وہ غائب ہو گیا تھا صبح صبح کافی زیادہ شور آ رہا تھا اس جگہ سے وہاں پہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اس سامنے ٹینکی کے ساتھ جنڈے کے ساتھ جو جگہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ہمارا وائٹ والا یونفول کافی در میں انتظار کر رہا تھا میں نے کہا شاید خود آ جائے گا لیکن خود آ رہا نہیں تھا ایک تو اسموک بھی ہے یار اسمان میں دن بھی ہے نظر آ رہا نہیں ہے میں نے اس یونفول کو اوپر رکھ دیا یہ وہاں سے اوپر سے شور کرے گا ہمارا وائٹ والا یونفول ہے وہ واپس آ چکا ہے ایف سے اس کو اتار لیتے ہیں ابھی میں نے اپنی ساری منی فوج کو کھول دیا بیٹھ میں ہمارے چنٹو بھی نکل ہے چنٹو اور منٹو اندر لیا اب بیار انکو میں نے سیرپ دینے میڈیسن والا بنا کے دینے پانی تو میں نے لے لیا اب انکو میں نے میڈیسن بنا کر دی میں نے ادھر رکھا تھا یہ بیار سے بھی رہے تھے ابھی وہ ایک باہر نکل ہے اب جم مار مار کے ادھر آجو اکی اندر ہی رکھتے ہیں ابھی میں نے میڈیسن بنا دی اپنے مینی فوج کے لیے ان کو میں نے سب کو اندر ہی رکھ کے دے دیا ورنہ ایک ادھر باغ رہا تھا میں نے اندر ہی میڈیسن بنا کے دے دیا تاکہ سب اچھے سے پی لیں اور صبح ہی صبح ہمارے مینی فوج کے ایک جوان وہ مر چکا تھا جس کو ہم نے صبح پھینک دیا تھا وائٹ کلر کا تھا اس پلیٹ میں مروا پڑا تھا جنٹو منٹو کو بھی پانی پیلا دیتا ہے ادھر آپ پانی پیو دیکھو کتنا پیاست ہے سبر تمہیں بھی نکالتا ہوں آجو تم بھی باہر پانی پیو یہ تو باہر ہی نہیں آسکری میں ہی نکال دیتا ہوں تم بھی پیو پانی تھنڈا تھنڈا پانی پیو پھر دوپ میں اپنا آرام کرو ریلیکس کرو ان کے الحمدللہ بھی کل سے کافی بہتر ہیں ابھی وہ جو بلڈ کل نکل رہا تھا وہ ٹھیک ہو چکے ان کا تنٹو ہے اس کا تو بالکل ٹھیک ہو گیا ان کا تنٹو کا تھوڑا سا لگا ہے بلڈ ابھی بھی پاؤں پہ تو بھی کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گی اس کو کیا ہوا ہے باہر آکے انگڑائیاں لے رہا تھا کیا ہمارے سارے پیٹس اور پرندوں کے اپنے اپنے کیجز ہیں اور ہمارے جو ریبیٹس ہیں بن اینڈ بنی ہیں پیار کوئی اچھا سا کیج نہیں ہے ان کا وہ چھوٹا سا کیج تھا کہ میں نے چنٹو منٹو کے دے دیا کیونی فوج ان کو تنگ کرتی ہے ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اپنے بن اینڈ بنی کے لئے اچھی سی جگہ بنائیں جہاں پیار یہ کمفرٹیبل رہ سکیں اور کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہ پوٹیبل ہو اسمان کے نیچے ہم بنانی سکتے ہیں کیونکہ بارش ہوتی ہے سردی ہوتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ سپیس تو ہے یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں کرنے نہیں چاہ رہا میں سوچ رہا تھا ہے ایک پلاسٹک کا کوئی مجھے ٹب سا مل جائے ہمارا فش پول ہے اس ٹائپ سے ایک بڑا سا ہمیں ٹب مل جائے پلاسٹک کا اس کو ہم مٹ سے بڑھ دیں گے مٹی سے بڑھ دیں گے یہ تو ابھی پھر بھی چھوٹے لیکن اس سے بڑھا ہم لے کر آئیں گے منزری درہو تم اس میں کتے تیز ہو گئے پھر میں باگتے بھی نہیں تھے چل ہو جی گیا آجو آگیا 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 بڑے تیز ہو گئے شروع شروع میں اپنے جگہ سے ہلتے نہیں تھے اب ایک دم بڑھ بھی ہو گیا اور باگنی بھی لگ گیا میں سوچ رہا تھا اس طرح پلاسٹک کا ہمیں کوئی روپ جاؤ نا بڑھ اچھا سا ہمیں پلاسٹک کا بڑھ سا ٹب مل جائے اس میں ہم مٹی ڈال دیں گے اور اپنے بڑھ اینڈ بنی کو اس میں ڈال دیں گے اس میں کافی اچھے بھی رہیں گے اور مٹی ہے مٹی میں خوش بھی رہیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں مارکیٹ اور دیکھتے ہیں ہمیں کس ٹائپ کا ٹب ملتے ہیں تو وہ پھر ہم لے کر آتے ہیں کٹ تو آئے ہیں لیکن یہاں پہ کافی چھوٹے ٹب ہیں تھوڑے سے بڑھ چاہیئے تھے تاکہ ہمارے بن بنی جب بڑھ ہوں تو ان کے لئے سپیس بنے فائنیلی آگئے ہیں کافی زیادہ خواری ہوئی ایک یہ ٹب ملے اور مجھے دوسرا کوئی ڈیزائن مل رہنی تھا اور ہم مٹی بھی لے آئے ہیں بہت سری جو اس میں فیل کریں گے اور بہت اچھا ہونے جا رہا ہے ہمارا مڈ ہاؤس تو فائنیلی ہم یہ لے آئے ہیں اوپر ابھی ہم اپنے بن بنی کو بھی لے کر آتے ہیں اور باقی جو یہ ہاف تھی ہم نے ہاف کر لی تھی کیونکہ کافی باری تھی اس کو بھی یہ ایسا کر اس میں مکس کر دیں یہ رکھنا کام پہ ہے اس جگہ پہ ہم جا کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں اس کے نیچے رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ کافی باری ہو جائے گا آدھی بوری ہم مٹی کے لے کر آئے ہیں وہ بھی ہم سے نہیں اٹھائی جا رہی تھی اس کا کافی زیادہ وزن ہوتا ہے تو یہ آدھی اور بھی ہم اس میں ڈال دیں کہ باری ہو جائے گی نہیں ہلکی ہے ہلکی ہے یہ آدھی اور جب ڈالیں گے پھر اٹھائیں گے کیسے ہیں وہاں تک کیسے لے جائیں گے دو غلے اٹھائیں گے ٹوٹنا یہ چیز دے اور بھی ڈال دیں تو یہ آف آف فل ہو جائے گی اور ہاں نیچے ساری گرہ چلا چلو بھی اب کر آب کر ڈال ڈال آج ہوں صحیح جا رہی ہے ادھر سے ہٹ اس کو سارا فل کر دیتے ہیں بز بہم ہے کہ تو اور ماں ڈال ابھی رکھ دے باقی کیونکہ آدھ آدھ ہمارے پاہ فل ہو گیا اب اس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر بنے میں ان کو توڑنا ہے آپ دیکھ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں آسان ہے اٹھو اتنا دیکھنا ہے اس کو ہم اگر بارز سے بچانے کے لئے کہ یور شفٹ کرنے تو ہو سکتی ہے کہ نہیں اچھا ہو جائے گئے ہو جائے گئے کہ مجھے اڈال تھے ٹوٹ نجے نیچے سے رکھ دو اس میں یہ بڑے بڑے پتھر ہیں ان کو پیس لیتے ہیں اب پہ ہمارا مرڈ ہاں اس کا جو پتھر ہے مدسرہ بھی اس کو سارا کر رہے ہیں ابھی اپنے جائے کے دیکھیں برن اینڈ بنی ہمارے کہاں گئے ہیں اس کے لئے ہم گھر بنا رہے ہیں اب وہ کدھر گائے ہو گئے ہیں اب ان اینڈ بنی وہ بیٹھا ہے یہاں تو ایک ہی ہے آجو تمہارے لئے نئے گھر ہم نے بنایا ہے تمہارے لئے اب نئے ہاؤس ہم لے کر آئے ہیں آجو نا یہ تو کافی ڈاؤن ڈاؤن لگ رہی ہے لگتے ہیں یہ بیمار ہے اس کو مدھ ہاؤس میں چھوڑتے ہیں مدھ ہاؤس میں دیکھتے ہیں کیا ریکشن ان کا آتا ہے آجو جاؤ اپنے نئے گھر میں بہت زیادہ باردی ہے ہاں نہیں نہیں یہ خود ہی اس کے اندر وہ بنائیں گے نہیں یہ گھار بناتے رہتے ہیں اس کو میں کتنوں تھوڑی سی سخت کر دیتے ہیں تاکہ خود ہی اس کے اندر اپنے لئے جگہ بنائیں گے کیا ہو گیا ہے ابھی وہ کنفیوز ہے کہ مجھے کہاں لے کر آگئے ہیں پرندے ہیں جانور اور مٹی میں زیادہ خوش رہتے ہیں باہر نہیں باہر نہیں اندر ہی یہاں پہ چھپا ہے آجو آجو تمہارے لئے ہم نے نیا گھر بنایا اب اسی میں ہی تمہیں رہنا ہے وہ کیا کہہ رہی ہے ابھی ہماری بنی چلو دونوں اب اس میں رکھو اپنے لئے اچھی خاصی سپیس بنایاں ابھی ہمارے بنی مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے مٹھ ہوس میں خودائی سٹارٹ کر دیا وہ نیچے جانے کے بھی کوشش کر رہا ہے یہاں سے دیکھو اگر یہ نیچے جاتے بھی ہیں تو ان کے لئے سپیس نہیں بنے گی وہ ابھی دیکھ رہا ہے تو یہ فل بردیں گے خودائی کر رہے ہیں اپنے لئے جگہ بنا رہے ہیں اچھا ریبٹس کو بھی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے میں ان کے پاس آتا ہوں اپنی جو خودائی کر رہے ہوتے ہیں وہ روگ دیتے ہیں انہیں یہ جگہ ڈیک کی ہے یہاں پہ بھی تھوڑی سی ڈگنگ کی ہے تو ابھی تھوڑی دیر ان کو چھوڑ دیتے ہیں ایک منٹس پاد آکے دیکھیں کہ انہوں نے مکمل اپنے لئے جگہ بنائی ہوگی امید تو یہ ہے جس سپیٹ سے آ رہے ہیں میں دونوں ہمارے چنٹو منٹو کو بھی پیاس لگی ان کو بھائر لے جاتے ہیں پانی پیلاتے ہیں جو بن ہے وہ تو سو گئے ادھر آرام سے پر سے دوب بھی لگ رہی ہے وہ بیچ سمجھ کے سو گیا چنٹو منٹو تو میں پانی پیلاؤں سبر ایک منٹ پانی لے کر آتا ہوں یہ جی پانی آجو چنٹو منٹو باہر نہیں باہر نہیں باہر ان کو بڑی مرگیاں مارتی ہیں سو جیسے ان کو باہر میں کر رہے ہیں اندر ہی رہے ہیں دوب میں ان کو رکھا ہے پانی بھی دے دیا فیٹ بھی ان کے آگے رکھ دیا کس طرح ہاتھ پاوسی دیا ڈر گیا جو بن ہے جو مزے سے سو گیا تھا مجھے لگتے ہیں جب سے ہم لے کر آئے ہیں کافی ٹائم سے لوگ سپیس مانگ رہے تھے ان کو دیکھو مٹی ملی ہے کتے ہوشی سے سو بھی رہے ہیں تھوڑی دیر بعد دیکھے ہیں جو ہمارا بن ہے جو سو ہی گئے ہیں اتنے مزے سے سویا ہوئے ہیں اس کو یار اتنی پسند آئی ہے یہ جگہ بلکل سویا ہوئے ہیں اس کے پاس جاتو بنی اٹھی ہوئے لیکن بند اس ٹائم سے سویا ہوئے ہیں ماشاءاللہ بنی کے نیچے مو کر کے سویا ہوئے ہیں کیج میں رات کو یہ سو نہیں پاتے ہوں گے ان کو کمفرٹیبل تھوڑی سی جگہ ملی ہے تو وہ دیکھو سو ہی گئے ساتھ ہی جب بھی اس میں ڈالے سونا شروع کر دیا اس نے نیند پوری کر لے تو ان کا یہ جو مد ہاؤس ہے یہ بھی ہم شفٹ کریں گے کوئی جگہ دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کو رکھ دیں گے ابھی اوپر چل کے دیکھ لیتے ہیں ریوٹس نے اپنی نیند پوری کی ہوگی تو پھر ان کا مد ہاؤس جو ہے ایک سیف جگہ پہ شفٹ کر دیتے ہیں ان کو میں نے کور کر لیا تھا اور ماشاءاللہ بین اینڈ بنی دونوں اٹھ گئے ہیں اور میرے خیال سے بھوگ بھی لگی ان کو فیڑ وغیرہ بھی ڈال کے دیتے ہیں ہنجی بن خوش ہو نا اب اپنی نئی جگہ پہ اور مٹی بھی گرم ہو چکی ہے بی آر ان کو یہ فیڑ کھلا دیتا ہوں ان کی جو فیڑ ہے آج بین اینڈ بنی میرا ہاتھ کو چیکنی لگا نا اس دن بھی اس نے مجھے بائٹ کیا تھا ایسا گر تو یہاں پہ ہی ڈال دیتا ہوں نیچے فیڑ تمہاری اب یار مجھے یہی انتظار ہے کہ کب اس میں ڈگنگ شروع کریں گے کب سرنگ اپنی بنانا شروع کریں گے آج کے لیے میں ان کو اس چھت کے نیچے رکھ دیتا ہوں بارش وغیرہ ہوتا یار مسئلہ نہ ہو کل انشاءاللہ اس میں جو بھی ہم نے اور اس میں ایڈ کرنا ہوگا اس کو اوپر سے کور کر کے اور جو بھی اس کے ساتھ کرنا ہوگا وہ کل انشاءاللہ کریں گے اس ویڈیو کے ادھر یارنٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں thank you so much for watching